اگر ایسا ہے تو تلاش کر لو جاؤ کہیں اور چلے جاؤ نوکری چھوڑ کر غصے میں آپ آ گئے آپ کو نہیں معلوم تین مہینے ہو گئے آپ کو نوکری کی تلاش کر رہے ہیں اور اب آپ پستا رہے ہیں ارے میں نے اس میں غصے میں یہ کیا نرنے کر لیا آپ غصے میں تھے بات کر رہے تھے تب ہی سامنے والے نے دو کڑوے شبد کہے آپ غصے میں اور آگ ببولے ہو چکے موبائل سے بات کر رہے تھے آپ نے موبائل جھڑ سے اٹھایا اور دے مارا سامنے ٹی وی تھی موبائل ٹوٹا ٹی وی فوٹی نقصان کر بیٹھے اپنے ہی گھر کا آپ کے غصے آپ نہیں جانتے کہ آپ کا غصہ آپ کو کس طرح نقصان پہنچا دیتا ہے بچپن میں کسی بات پر پاپا نے آپ کو ٹوک دیا آپ کو غصہ آ گیا اور غصے میں آپ گھر سے پریشہ دے نکلے نکلے پر غصے میں اتنے آگ ببولے ہو گئے آپ نے کہا یہ پریشہ نہیں دوں گا ممی نے کہا پاپا نے سمجھایا بھائی نے سمجھایا سب نے کہا پریشہ دے 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 پر آپ اپنے غصے کے کان جت پرڑائے یہ پریشہ نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں دوں گا پریشہ نہ دی پر پھر پستانہ پڑا جب آپ واپس اسی ہی ککشہ میں لوٹ کر آ گئے آپ کا غصہ ارے میرے بھائی ویبیک کو نکال کر باہر فینک دیتا ہے ہم ایک گھر کے باہر سے کجر رہے تھے گھر میں ہو ہلا ہو رہا تھا باپ اپنے بیٹے پہ چلا رہا تھا اور کسی بات پر اتنا زیادہ آگ ببولہ ہو رہا تھا کہ باپ ہی اپنے سے بیٹے سے کہہ رہا تھا سور کی اولاد ویبیک باہر چلا گیا باپ ہی اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا سور کی اولاد اور سنیوک سے ہم اس گھر میں گھسے ہمارے جاتے ہی ماحول صدرہ ہم نے اس پاپا جی کو اپنے پاس بلایا اور پریم سے ان کے پیٹ پر سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بھائی صاحب جرہا اتنا تو سوچئے آپ کا بیٹا سور کی اولاد ہے تو سوچو سوچ سوچ کر سوچو آپ کیا ہے سوچو ہر انسان سوچے کہ جب وہ گھسے میں اپنے بیویک کو کھو دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی استحتی کیسی ہو جاتی ہے اپنے ہی گھسے میں آج میں اپنے بیویک کو کھو دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی استحتی کیسی ہو جاتی ہے شاریرک مانسک تھکاوت پریشانیاں بیماریاں یہ گصہ ہمارے شریر کو دیتا ہے گصہ آدمی کے شریر میں گیس کے پرابلم کھڑی کرتا ہے گصہ ویکتی کی ہڈیوں کو کمجور کرتا ہے گصہ ہمارے ہڈیوں میں جکڑن پیدا کرتا ہے گصہ ہمیں ہائپر ٹینسن دیتا ہے گصہ ہمیں مانسک تناب اور چنتہ دیتا ہے گصہ ہمارے بنتے ہوئے شریر کو سکڑنا شروع کر دیتا ہے اور شریر کے وکاس کو روپنے کا کام کیا کرتا ہے گصہ شریر میں تو سو بیماریاں پیدا کرتا ہے پر دماغ میں ہزار ہزار بیماریوں کو پیدا کر دیتا ہے آج تک کبھی بھی کسی بھی ویکتی نے گصے کا کبھی صحیح پرنام نہ پایا ہوگا آج تک کبھی بھی کسی بھی ویکتی نے کبھی بھی گصہ کر کے اپنے گصے کا صحیح پرنام نہ پایا ہوگا ویکتی خود ہی سوچتا ہے میں نے گصہ کیا میں نے انشاشن کیا میں نے اس طرح کا ماحول بنایا دیکھو سب لوگ بلکل انساسن میں ہیں اور پرنام آدمی باہر تو بڑا نرم رہتا ہے اور گھر میں جاتے ہی یوں گرم ہو جاتا ہے گھر والی پر اپنے بچوں پر اور پرنام گسیل آدمی کو گھر کے لوگ ہمیشہ گھر کے باہر دیکھنا پسند کرتے ہیں آپ نہیں جانتے آپ نے گھر میں ساری سویدھائیں جٹا رکھی ہے میرے بھائی آپ نے اپنے بہووں کو آپ نے اپنے بیٹوں کو کوب سویدھائیں دے رکھی ہے پر آپ کا سوہبھاؤ آپ کا وکر سوہبھاؤ آپ کے بیتر میں پلنے والے بار بار اور آپ تھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر گھر میں ہو اللہ کر رہے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ آپ اپنے ہی کرم سے اپنے ہی کریا کلاب سے اپنے ہی ویوہار سے آپ گھر میں اس طرح کا ماحول بنا رہے ہیں کہ سارا گھر نرک بنتا جا رہا ہے ایک صوفی فقیر کے پاس ایک سینک پہنچا تھوڑا گسیل پرکرتی کا تھا تیڑے سوہبھاؤ کا تھا اور سینک سنت کا اپمان کرنے کے لئے سنت کے پاس پہنچا اور جا کر کہا سنت مجھے ابھی کا ابھی بتاؤ کہ دنیا میں سورگ کیا ہے اور نرک کیا ہے سنت سانت رہا اس نے کہا تم بتاتے ہو کی نہیں اگر تم نے مجھے نہیں بتایا کہ سورگ اور نرک میں کیا فرق ہے سورگ اور نرک کیا ہے تو میں تمہیں ابھی تلوار سے کار دوں گا میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فینک دوں گا اور اس طرح وہ چیخ نے چلانے لگا جب وہ چیخ اور چلانے لگا تھا تو سنت مسکرائے اور مسکرائ کر کہا یہی نرک ہے جیسے اس نے سنا یہی نرک ہے تو اسے منھ میں تھوڑا پششا تھا اب وہاں مجھے سنت پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے سنت پر اس طرح ہو اللہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے سنت کو اس طرح سے آپ شب نہیں کہنے چاہیے تھے مجھے سنت کا اس طرح آپ مان نہیں کرنا چاہیے تھا اور بھیتر ہی بھیتر اس کی بھاو دشن شدری گھٹنے ٹکائے سنت کے چرنوں میں چکا پنام کرنے لگا کہنے لگا مہاراج مجھے معاف کر دیئے بھول سے ایسا ہو گیا اب میں ایسی گلتی کسی سنت کے ساتھ نہیں کروں گا پر آپ جرہ مجھے بتا دیں کہ سورگ کیا ہے سنت نے کہا بس یہی سورگ ہے کرود سے گجرنا اسی کا نام نرک ہے پریم اور شانتی سے گجرنا اسی کا نام سورگ ہے اب یہ تو وقتی خود مرنے کریں کہ وہ اپنی زندگی میں پریم سے زینا چاہتا ہے یا کرود اور کشاہ میں جینا چاہتا ہے میرے بھائی اپنے ہی پریوار کے ماحول کو صدار چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ ہو ہلہ کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو گھر میں بڑا مانتے ہیں اور بڑا مانتے ہوئے گھر میں ویرت کے انشاشن کے نام پر آپ اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ گھر کا ماحول کلوشت کر دیتے ہیں ہو ہلے گالی گلوز سے بھر دیتے ہیں پرنام پتنی آپ سے دکھی آپ پتنی سے دکھی بیٹا آپ سے دکھی آپ بیٹے سے دکھی ساس بہو سے دکھی بہو ساس سے دکھی اور ایک گھر میں رہنے والے ہم سب لوگ اپنے گلس سوہبھاؤ کی کان ایک دوجی سے دکھی ہو جاتے ہیں میں کہا کرتا ہوں چہرے کا رنگ ایشور دیتا ہے پر زیون جنے کا رنگ ہمارا اپنا ہوتا ہے آپ اپنی صورت کو تو نہیں صدار سکتے پر میرے بھائی اپنے سوہبھاؤ کو تو صدار سکتے ہیں گورا آدمی گورا رہے گا کالا آدمی کالا رہے گا وقتی سوچتا ہے میں اپنے لئے کوئی گوری پتنی لے کر آؤں ایک مہلہ سوچتی ہے ایک کنیا سوچتی ہے مجھے کوئی گورا پتی ملے گوری پتنی ملے گورا رنگ گورا رنگ آکرشن تو آدمی کے آنکھوں میں بہت رہتا ہے پر میں ایک بات بتا دوں رنگ دو دن کام آتا ہے دھن دو چار مہینے کام آتا ہے پر زندگی کو رنگ کے ساتھ نہیں کاتا جا سکتا زندگی کو دھن کے ساتھ نہیں جیا جا سکتا کلپ نہ کریں آپ کو ایک ایسا پتی ملا جو بہت سندر ہے بہت کمارا رہا ہے پر ایک نمبر کا گسیل ہے پی اکڑ ہے آپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو جب آپ سوچیں کیا وہ پتی کام کا ہے پر آپ کو ایک دوسرا پتی ملا جو ساملہ ہے جو پیسہ بھی زیادہ نہیں کماتا پر شانت پرکرتی کا ہے تمہارے سکھ دکھ میں تمہارے کام آتا ہے پریم سے اور تمیز سے آپ کے سامنے پیش آتا ہے سممان کی بھاسا کا استعمال کرتا ہے جرہ بتائیں گورا اور امیر پتی کام کا ہے یا ساملہ اور شانت پتی کام کا ہے بولے تو کون سا پتی چاہیے ساملہ اور سانت یا گورا اور امیر ساملہ اور سانت زندگی کو گورا current اور میرے بھائی دنیا میں دو ہی تورنگ ہوتے ہیں کوئی کالا اور کوئی گورا اور کوئی خاص بات تھوڑی ہی ہے کوئی گورا ہے تو اس کی کوئی خاص بات نہیں ہے کوئی کالا ہے تو اس کی کوئی خاص بات نہیں ہے گورا آدمی اس لیے گورا ہے کہ یا تو اس کے ممی گوری ہوگی یا پاپا جی گورے ہوں گے یہ جو بھائی صاحب بیٹھے چسمہ لگائے ہوئے یہ بلکل گورے گٹ اور ان کے بلکل پاس میں ایک بائی صاحب سامڑے اور کالے ہیں کیوں جی دیکھو تو آپ ایک دو جے میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں جو کمیچ پہنے بیٹھ ہیں آپ بلکل سندر ہیں نا آپ جر آگے آئیے تھا آگے آجے یہ کہاں دیکھا تھا سندر ہی تو ہیں آپ آگے آجے یہ اور اپنے ساتھ والے کو لیا آئیے اپنے پیچھے والے کو بھی لیا آئیے دیکھیں وہ تھوڑے سامڑے ہیں نا آپ کے پیچھے والے آگے آجے آپ نے کبھی گورے آدمی نہیں دیکھا ہے تو ہر سے کس بات کیا آ رہی ہے اچھا ادھر موں کیجئے تو ایک وقت دیکھیں یہ جو چولے پیجامے میں ان آدمی کا کلر کیسا ہے گورے ہیں اور پاس والے سامڑے ہیں اور جو کالے ہیں پیچھے والے وہ بھی اٹھ کے آجو نا آجو 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 گبراتے کیوں میں بھی تو کالائی ہوں اب آپ دیکھیں آپ جرہ مجھے بتائیں کہ یہ جو تین کلر کے لوگ کھڑے ہیں ان میں ان کی کوئی ویسیستہ ہے گورہ بھائی صاحب اس لئے گورے ہیں بھائی صاحب گورے بھائی صاحب تھوڑا مجھے بھی دیکھو آپ تو ادھر ہی دکھا رہے ہیں اچھا بتائیں آپ گورے کیوں ہیں یا تو آپ کی ماں گوری ہے یا پاپا جی گورے ہیں کون ہے گورے ممی گوری ہے کوئی وقتی اگر گورہ ہے تو اس میں کوئی اس کی خاشیت نہیں ہے یہ کیول ہماری آنکھوں کا آکرشن ہے گورہ آدمی اس لئے گورہ ہے یا تو اس کی ماں گوری ہے یا پاپا جی گورے ہیں اور یہ کالے والے بھائی صاحب اب تو ادھر گھوم جاؤ ادھر ہی ادھر دکھا رہے ہیں آپ تو خود کو اچھا بتائیے کی آپ کالے کیوں ہیں پادر کالے ہیں کی مدر پاپا جی کالے ہیں مدر پاپا جی کشنے کا نیہ ہے اور ماں جی رادہ جی ہے ٹھیک ہے تو پاپا جی کالے تھے سو کالے ہو گئے گورے آدمی اگر گورہ ہے تو اس کے ماں باپ میں کوئی گورہ تھا سو گورے ہو گئے کالا آج میں اگر کالا ہے تو اس کے ماں باپ میں کوئی کالا تھا سو کالے ہو گئے چہرے کا رنگ ماں باپ سے ملتا ہے پر جیون جینے کا ڈھنگ ہمارا اپنا ہوتا ہے ہم رنگ کو سندر نہیں بنا سکتے پر جیون کو تو سندر بنا ہی سکتے ہیں ہم اپنے چہرے کے رنگ کو تو سندر ہم اپنے چہرے کے رنگ کو تو سندر نہیں بنا سکتے پر جیون جینے کے ڈھنگ کو تو سندر بنا ہی سکتے ہیں ایسا ہوا ایک وار بھگوان جی کو کھانا بانانا پڑ گیا وہ لقشمی جی کو تین دن کے لئے کچھ ہو گیا تھا سو بھگوان جی کو کھانا بنانا پڑ گیا اب وہ پہلی وار کھانا بنانے کے لئے بیٹھے بھگوان جی پہلی وار کھانا بنانے بیٹھے اب میں ان پرسوں کو بولوں صاحب روٹیاں بناو کھل کے بناؤ تو بنا تھوڑی پائیں گے بھگوان جی پہلی وار کھانا بنانے بیٹھے انہوں نے روٹیوں کو بیلنا شروع کیا پہلی روٹی بیلنے شروع کی بھگوان جی نے پہلی روٹی بنائی زندگی میں پہلی وار روٹی بنائی تھی سو روٹی کچھ کچھ ہی نیچے اتار دی لکشمی جی کو ہنسی آئی بھگوان جی دنیا کو بنا سکتے ہیں پھر روٹی نہیں بنانا جانتے اور وہ کچھ کچھ روٹی کو دیکھا بھگوان جی نے کچھ کچھ روٹی اتار دی لکشمی جی کو بڑی جور کی ہنسی آئی تو بھگوان جی نے اس روٹی کو دھرتی پر اتار دیا وہ کچھ روٹی دھرتی پر اتار دی اور یہ جو دنیا میں بہت زیادہ گورے لوگ ہیں نا یہ بھگوان جی کی کچھ روٹی آئی ہیں یہ جو بہت زیادہ گورے لوگ دھرتی پر آئے ہیں یہ پربو جی کی کچھ روٹیاں تھی وہ پہلی روٹی کچھ کچھ آئی گورے گٹے لوگ پیدا ہو گئے اور تب بھگوان جی نے دوسری روٹی بنائی ارے یار کیسے ہو گئے لکس میں ہس رہی ہے انہوں نے دوسری روٹی بنائی اور وہ سیکھتے گئے سیکھتے گئے سیکھتے گئے توا گرم اور اوپر سے روٹی کو سیکھتے گئے سیکھتے گئے تو روٹی کیا ہو گئے کاری ہو گئی اور وہ جو دکشن بھار کیے لوگ اور وہ جو افرقہ کے لوگ اور جو کارے کارے پھل وہ جو کارے لوگ ہیں وہ بھگوان جی کی زیادہ جلی ہوئی روٹیوں کا پرنام ہے وہ نیچے کے جلی ہوئی روٹی آ گئی پہلی روٹی کچھی نکلی دوسری روٹی جلی ہوئی نکلی بھگوان جی نے تیس روٹی اور بنانے سروی یہ لکشمی جو کو ہسی پر ہسی آ رہی ہے عرے بھگوان جی روٹی نہیں بنا سکتے دنیا کو بناتے روٹی نہیں بنا سکتے اور بھگوان جی نے روٹی بنانا سیکھ لی اور انہوں نے تیسری روٹی بنائی اور وہ تیسری روٹی نہ تو جلی ہوئی تھی نہ کچھی تھی بلکل برابر اکری اکری اچھی سی جیسے یہ مالوہ کی مہلائیں اپنے گھر میں روٹی بناتی ہیں نہ تو جلی ہوئی ہوتی ہے نہ کچھی ہوتی ہے اچھی سی سکی ہوئی روٹی نیچے اتاری لکشمی جی نے کہا واہ یہ روٹی جوردار بنی تو بھگوان نے وہ روٹی بھی دھرتی پر اتار دی اور اس روٹی سے دنیا میں جو لوگ پیدا وہ میرے کلر کے جو لوگ تھے نا وہ بھگوان جی کی صحیح سلامت رو گیا نہ کاری نہ گھورے اپنے تو بیچ کے ہیں بھائی تو وہ جو بھگوان کے اچھی پکیوی روٹیاں تھی وہ اپن نکل کر آئے بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ رنگوں کے آدھار پر زندگی کو نہیں جیا جا سکتا آدمی اپنی زندگی کو جب بھی بہتر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اپنے جیون کے اس طرح کو اونچا اٹھانے کی کوشش کرے چلو آخر آدمی کو گصہ آتا کیوں ہے ایک بار اپنے آپ کے بیتر دیکھو تو آپ کو گصہ کیوں آتا ہے اپنے بیتر چنتن کریں آپ کے بیتر گصہ کیوں آتا ہے اگر میں انہی بھائی صاحب سے پوچھو بھائی صاحب آپ بتائیں گے آپ کو گصہ کیوں آتا ہے جلدی جلدی بتائیے جب ان کی اپیشہ پون نہیں ہوتے تو گصہ آتا ہے ان کے پیچھے والے بھائی صاحب آپ کو گصہ کیوں آتا ہے آپ کی بات پوری نہیں ہوتی ہے اور ان کے پیچھے والے بھائی صاحب آپ کو گصہ کیوں آتا ہے اچھا پوری نہیں ہوتی ان کے پیچھے والے بھائی صاحب آپ کو گصہ کیوں آتا ہے ویوستہ کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے ان کے پیچھے والے بھائی صاحب آپ کو گصہ کیوں آتا ہے ارے وہ تو گردن ہی نیچے ڈال کے بیٹھ گئے کیوں آتا ہے اس کو غصہ آتا ہے وہ جو گورے والے بائی صاحب سفید بال والے وہ بتائیں گے غصہ کیوں آتا ہے اہم کے کارن آتا ہے اپنی بیتر اہم ہے اس لیے آتا ہے بہن جی آپ بتائیں گے آپ کو غصہ کیوں آتا ہے گھبراتے کیوں ہیں جب کوئی سچی بات نہیں سنتا ہے ان کے جو بھی پتی ہیں ان کے بات سن لیا کرو پیچھے والے بہن جی آپ بتائیں گے ہاں بائی صاحب بتائیں آپ کو غصہ کیوں آتا ہے ہاں بالکل کھڑے ہو جاؤں مجھے دیکھ رہے ہیں جو کھڑے ہو جائے ہیں آپ کو غصہ کیوں آتا ہے ہاں بولیے نا آپ بولی کیوں آتا ہے غصہ جلدی بتائیے آپ کی چھپ پوری نہیں ہوتی اور آپ کے پیچھے والے بہن جی کو پوچھیں آپ کو غصہ کیوں آتا ہے بتائیے کیوں آتا ہے غصہ دلی بتائیے کوئی بات نہیں سنتا ہے ان کے بات سنا کرو بھائی صاحب پودر بیٹھے ان کے پتے سے کل ملا کر بات یہ آئی نو لوگوں سے پوچھا گیا اور میں اگر پیچھے تک جاتا رہوں نا پانڈال کے باہر جو ہجاروں لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی اگر پوچھوں کہ غصہ کیوں آتا ہے تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا یا تو ہمیں غصہ آتا ہے دوسروں کی غلطیوں پر یا ہمیں غصہ آتا ہے یا ہمیں غصہ آتا ہے ہماری آپ ایک شائع پوری نہ ہو تب کل ملا کر یہ چار پانچ باتیں ہیں جب ہمیں غصہ آتا ہے میں آپ کو پوری